بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے آلو بینگن کی بہت مزیدار سبزی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ میرے بنائے ہوئے طریقے سے سبزی بنائیں گے تو بہت مزیدار سبزی بنے گی اور اسپیشلی بچوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ بچے سبزیوں سے بھاگتے ہیں سبزیاں کھاتے نہیں ہیں اس طرح سے آلو بینگن کی سبزی بنائیں بہت ہی شوک سے بچے کھائیں گے تو چلے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپ پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبزیب کر لیجئے یہاں میں نے آدھا کلو بینگن لیے ہیں اسے میں نے اچھی طرح سے دھو لیے تھے اور تین عدد آلو لیے ہیں بینگن میں نے گول والے لیے ہیں گول بینگن میں ٹیسٹ ہوتا ہے اب میں بینگن کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھئے میں اس طرح سے کٹنگ کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہم الگ الگ پیسیس میں اسے کٹ کر لیں گے اور پھر ہم اسے اسکوائر پیسیس میں کٹ کریں گے آپ چاہے تو اسے لمبائی میں بھی کٹ کر سکتے ہیں پر سبزیوں کی اسکوائر کٹنگ بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اسکوائر پیسیس میں سارے بینگن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں اسے پانی میں ڈپ کر دوں گی کیونکہ بینگن بہت جلدی کالے ہو جاتے ہیں اس لیے اسے پانی میں ڈپ کر دیں گے اب آلو کی بھی اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے آلو کا چھلکہ پہلے اتال لیں گے اب آلو کو بھی اسکوائر پیسز میں کٹ کر لیں گے آلو کو اس طرح سے چھوٹی پیسز میں کٹ لیں گے اب آلو کی کٹنگ کرنے کے بعد آلو کو بھی ہم پانی میں ڈپ کر دیں گے تاکہ یہ بھی کالے نہ ہو کیونکہ بینگن اور آلو بہت جلدی کالے ہو جاتے ہیں اس لئے اسے پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے میں نے دو بڑی ٹیماتر لیے ہیں اسے میں نے اسکوائر پیسس میں کٹ لیے ہیں اور دو ہی بڑے پیاز لیے ہیں اسے میں نے بارک چوب کر لیے ہیں اب آلو بینگن کی کوکنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں کڑاہی میں ڈالیں گے آدھا کپ کے برابر آئل اور آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہاف ٹیبلے سپون کے برابر زیرہ ڈالیں گے اور زیرے کو کڑکڑائیں گے آپ اس میں رائی دانا بھی ڈال سکتے ہیں بینگن کی سبزی میں رائی دانا بھی بہت اچھا لگتا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاز اور پیاز کو سوفٹ ہونے تک پرائے کریں گے ساتھ ہی تھوڑا سا کڑی پتہ ڈال دوں گی کڑی پتہ میں نے گھر پہ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں کڑی پتہ ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ مکس کریں گے اب اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبلے سپون ادھر گلسن کا پیس اور ادھر گلسن کا پیس ڈالنے کے بعد تقریباً اسے دو میٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کریں گے ادھر گلسن کے پیس کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آئے یہ دیکھیں ادھر گلسن کا پیس براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر کو سوفٹ ہونے تک پکائیں گے سبزیاں کو آپ ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے بنائیں گے تو سبزیاں بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیبلے سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ڈالوں گی ون ٹی سپون بھر کے پیسا ہوا دھنیا پاورڈر ڈالوں گی ہاف ٹیبلے سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالنے سے سبزی بہت ہی چٹ پٹی بنے گی ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس میں اور ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرہ مسالہ ڈالیں گے یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالوں کو مس کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے بھونیں گے مسالوں کو اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ آئل چھوڑ دیں یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی کٹے ہوئے آلو اور آلو کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے آلو کو میں نے پہلے اس لئے ڈالا ہے کہ آلو کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے اور بینگن تو جلدی ہی گل جائیں گے یہ دیکھیں آلو کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک پیالی پانی تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائے ایسی پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو میں اسے دس میٹ کے لئے کور کر دوں گی تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائے تقیباً دس میٹ ہو چکے ہیں کور ہٹائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری شکل آئی ہے گی دیکھیں آلو بھی گل چکے ہیں اور آئل بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی آدھی پیالی کے برابر دھئی اور دھئی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور دھئی کے پانی کو خوش کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری گریوی بنی ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی کٹے ہوئے بینگن اور بینگن کو اچھی طرح سے مکس کروں گی فلیم کو میں میڈیم رکھوں گی بینگن کو اچھی طرح سے مسالے کے اندر مکس کرنا ہے اور میڈیا مانچ میں اسے تقریباً دس مٹ کے لئے کور کر دوں گی تاکہ بینگن بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے تقریباً دس مٹ ہو چکے ہیں کور ہٹائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے چٹ پٹی بینگن کی سبزی تیار ہے اگر آپ کے گھر میں بینگن کی سبزی شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح سے بینگن کی سبزی بنائیں سب گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گی اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی کسوری میتھی کرش کر کے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے بینگن کی چٹ پٹی سبزی تیار ہے اسے میں ڈش آؤٹ کر لوں گی اسے بنا کر آپ پرانٹے کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی مزیدار لگے گی آپ اس ریسیپی کو ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ریسیپی بسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ